ایس ایف جے کا پڑا چہرہ مانا جاتا ہے اس کی ہتیا میں بھارت شامل ہے خالستان سمجھ تک حردیب سنگھ نجر کی کینیڈا کے سری میں گرو نانک سنگھ گردوارہ کے پاکنگ میں 18 جون کو گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی ایس ایف جے نے بھارت سرکار پر آروپ لگایا تھا اور اس پر پوسٹر ابھیان بھی شروع کیا تھا یعنی کہ بھارت اور کینیڈا کے بیچ اب رشتوں میں دراز پیدا ہو گئی ہے تناور بڑھتا جا رہا ہے بھارت کا کہنا ہے کہ کینیڈا خالستانیوں پر نکیل نہیں کس رہا ہے بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ کینیڈا نے بھارت کے راجنیک کو نکال دیا تو بھارت نے بھی کینیڈای راجدود کو نشکاست کر دیا ہے اور پانچ دن کا وقت دیا ہے دیش چھوڑ کر جانے کے لیے کڑک خبر پر آج جانیں گے تناور کیوں بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے کیا اثر دیکھنے کو ملیں گے انڈیا کینیڈا کے رشتوں پر کس طرح سے اس کا اثر ہوگا ان سب تمام باتوں پر چرچا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دیفنس ایکسپرٹ سنجیف شیواستف جی سنجیف جی بہت بہت آپ کا سواگت ہے کڑک خبر نیوز رشاہ میں آنے کے لیے دھنیواد آپ کا سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے سنجیف جی کہ ویدیش پانترالے نے ایک کڑا بیان جاری کیا ہے اور جو کینیڈین پرائی منسٹر نے کہا ہے جسٹن چروڈو نے ان کی اس آروب کو سرے سے خارج کیا ہے کہ کہیں بھی اس حتیہ میں بھارت کا ہاتھ ہے یا اس میں وہ شامل ہے جی نمشکار جویا جی سب سے پہلے تو آپ کو مجھے آپ کے شو میں انوائٹ کرنے کے لیے دھنیواد اور دیکھئے بھارت کے اوپر کینیڈا کی دوارہ جو گمبھیر آروب لگائے گئے ہیں ہردیپ سنگھ نیجر کی ہتیا کے سندرب میں یہ نرادھار ہیں ایپسرڈ ہیں موٹیویٹیڈ ہیں اور یہ اس طریقے کے آروب لگا کر کے کینیڈا بھارت اور کینیڈا کے جو بہت ہی بڑے ایک ڈیپلومیٹک ریلیشنشپ کو اس نے ایک ہرٹ کرنے کا کام کیا ہے اس کو ایک دھکا پہنچایا ہے اور جس طریقے سے ایک بھارتی رازنائی کو کینیڈا سے باہر جانے کے لیے کہا گیا اس کے جواب میں جاہر ہے کہ ہم نے بھی اپنی کاروائی کرتے ہوئے یہاں کے ایک کینیڈین ایمبیشنی کے ڈیپلومیٹ کو واپس جانے کا نردیش دیا ہے اور کینیڈا کے ہائی کمیشنر کو بھی طلب کیا گیا ان سے جو کینیڈا کے دوارہ جو ایکشنز لیے گئے ہیں کینیڈا کے پردھان منتری جسٹین ٹوڈو کے دوارہ جو آپتی جنک بیان دیا گیا ہے ہرڈیپ سنگلی جرکی ہتیا کے سندر میں اس کے بارے میں ہم نے اپنی گمبھیر آپتی درچ کرائی ہے جویا جی ایک بات بہت اسپسٹ ہے کی کینیڈا کی جسٹین ٹوڈو کی جو سرکار ہے وہ ورطمان سمیہ میں اپنے نیرو پولیٹیکل ویسٹڈ انٹریسٹ کے لیے بھارت اور کینیڈا جیسے بڑے سمبندھوں کو داؤں پہ لگا رہی ہے بھارت لگاتار کینیڈا سے اس بات کی لیے آگرہ کرتا رہا آرج کرتا رہا کینیڈا میں جو تتھاکتھت خالستان سمرتھک ہے جو کی انیک انٹی انڈیا ایکٹیوٹیز میں انوالڈ ہے وہ وینڈلیزم کرتے ہیں وائلنس کرتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے راجنائکوں آکے انہوں نے پوشٹرز جاری کیے اور ان پوشٹرز میں ان کو ایسیسینیٹ کرنے کے لیے دھمکیاں دی گئیں اس کے ساتھی ساتھ وہاں پر ایک جھاکی نکالی گئی اس میں ہمارے پورو پدھان منتری شریمتی اندرا گاندی کو جس طریقے سے آتنکیوں نے ان کو پر حملہ کیا تھا اس کو پھر سے پر ٹرے کرنے کی کوشش کی گئی اور انیک اسی طریقے کی جو انٹی انڈیا ایکٹیوٹیز ہیں وہ خالستان کے نام پر وہاں پر جو کنیڈا کی سرکار ایلاو کر رہی ہے انہیں ایسے کرنے کے لیے ان کے ویرود کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے اس کے اوپر بھارت نے اپنی گمبھیر چنطہ سمیہ سمیہ پر بیک کی ہے لیکن بہت ہی دل بھاگی سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک کنیڈا کی سرکار نے ان کے ویرود کوئی کاریوائی نہیں کی وہاں پر وہاں کی پولیس جاتی ہے وہاں پر موک درسک بنے رہتے ہیں اور یہ جو تتھا کتید خالستان سمرتک ہیں وہ بھارت بیرودی نارے لگاتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں پردرشن کرتے ہیں اور انہیں ادھیک طریقے کے ویڈلیزم کرتے ہیں ہندو مندروں کو تارگیٹ کیا گیا ہے ہندو مندروں کو ویڈلائز کیا گیا وہاں پر دھمکی بڑے جو سندیش پر چششپا کیے گئے اور جس کو کلے کر کے کنیڈا کی سرکار نے کوئی کاریوائی نہیں کی لیکن دیکھئے جویا جی ایک بات بہت اسپسٹ ہے کہ بھارت کے پردانمنتری شیرنرین رمودی کے نتیتوں کا یہ جو نیا بھارت ہے وہ آتنکوات کے پرتی جیرو ٹولرنس کی پولیسی پر چلتا ہے آتنکوات کے پرتی بھی جیرو ٹولرنس کی پولیسی پر ہم چلتے ہیں اور آتنکوات کی جو بھی گھٹنا ہے آتی وہاں سے سماندھی جو بھی گھٹنا ہے ویدیشوں کی دھرتی پر اگر ہوں گی تو اسے ہم سوکار نہیں کرنے جا رہے ہیں اور چاہے وہ کنیڈا کی دھرتی ہو چاہے وہ آسٹریلیا کی دھرتی رہی ہو چاہے وہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یونائیٹڈ کینگڈم میں کس طریقے سے ہمارے ہائی کمیشن کو ٹارگیٹ کیا گیا وہاں پر وہاں پر جو ہمارا جو تیرنگا دھوست تھا اس کو وہاں کے جو ساری جو حرکتیں ہوئی ہیں جو بھارت بیروڈی جو کتویدیا ہوئی ہیں اس کی جاج جو ہے ہم نے اپنی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی این آئی اے کو دی ہے اور این آئی اے سارے معاملے کو ڈیل کر رہی ہے اور جائد ہے کہ کینیڈا کی سرکار کی طرف سے ہم نے جو بھی اپنی آگرہ کو کیا تھا آرچ کو کیا تھا کہ وہ سٹکٹیسٹ پاسیبل ایکشن لے کر کے دکھائیں وہ کینیڈا کی سرکار نہیں لے رہی ہے اور کینیڈا کی سرکار رادر ایسے ایلیمنٹس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرنے کا کام کر رہی ہے اور وہاں پر میں ایک بات اور بھی آپ کے درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ جو جسٹین ٹرودو کی سرکار ہے وہ ایک الپ مد کی سرکار ہے اور وہ جو سرکار ہے وہاں پر ایک نیو ڈیموکریٹک پارٹی نامک راجنیتک سنگٹر ہے کی ووٹ بینک کی پولٹیکس کے چلتے ہو رہا ہے جسٹین ٹرودو کے طرف سے نساندے وہ اسی بات کو میں کہنا چاہ رہا تھا جو آپ نے ابھی پرشن کیا ہے دیکھیں اس سمیں جو الپ مد کی سرکار ہونے کی وجہ سے جسٹین ٹرودو کو انیک انے دلوں کی سمرتن کو لے کر کے وہ چل رہے ہیں جس میں کی نیو ڈیموکریٹک پارٹی جس کا کی نیتا جگمیز سنگھ ہے وہ اس پارٹی کا نیتا ہے اور وہ جائر ہے کہ خالصتان سمرتک ہے اور وہ انیک بھارت بیرودھی گرد ویڈیو میں سنلگ ہیں اور یہ جو ہردیب سنگھ نیجر کے ساتھ اس کے گہرے سمپرک رہے اور ہردیب سنگھ نیجر کے بارے میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ خالصتان ٹائگر فورس نام کے ایک سنگھٹن چلاتا تھا اور یہ جو ہردیب سنگھ نیجر ہے اس کو بھارت نے 2020 میں ہی Unlawful Activities Prevention Act کے تحت UAPA کے تحت آتنکو آدھی خوشت کر رکھا تھا بھارت میں یہ وانچھت تھا اور بھارت بیرودھی انیک بیردیو میں سنلگنا تھا اس کے جو سنبند ہے سکھ فار جسٹس نام کے جو آتنکی سنگھٹن ہے اس کا کیسرگنا گرپت وان سنگھ پننو ہے اس کے ساتھ گہرے سمپرک رہے ہیں اور یہ جو ہردیب سنگھ نیجر ہے وہ سکھ فار جسٹس کا جو کنیڈا کا جو بھی اس کی ساکھا ہے اس کا یہ فیس تھا ایک طریقے کا اس کو سنچالیت کرتا تھا تو یہ جائر ہے کہ ہردیب سنگھ نیجر ایک آتنکی تھا بھارت میں یہ وانچھت تھا اور انیک طریقے بھارت بیرودھی گردیو میں لپت تھا اور جائر ہے کہ اس کی کسی وجہ سے وہاں پر ہتیا ہو گئی لیکن اب کنیڈا کی سرکار جس طریقے سے پوری ہتیا کا جو آروپ ہے وہ بھارت پر مڑنے کی کوشش کر رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ کینیڈا کی جسٹین ٹوڈیو کی سرکار ہے وہ اس طریقے کے بیان کو دے کر کے اپنی ووٹ بینک کی پولٹکس کو وہ ساتھنا چاہتے ہیں وہاں پر جو آنے والے سمیمے ایک ورس میں جو الیکشن ہوں گے اس میں وہ وہاں کے جو ان ترتووں کو جو وہاں کی جو بڑی سکھا بادی ہے اس کو اپیچ کرنے کی کوشش کے تحت یہ اس طریقے کے بیان دیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو اگلے الیکشنز میں سپورٹ مل سکے لیکن اتنا کہنے کے بعد میں یہ ایک دو باتیں اور کہوں گا کی کینیڈا کی سرکار یہ بھی اپنے نیرو پولٹیکل ویسٹڈ انٹریسٹ کے لیے بھارت اور کینیڈا جیسے بڑے دو وشو کے بڑے لوکتانتی راشتروں کے سمبندوں کو اگر وہ داؤں پر لگا رہی ہے تو ایسے میں کینیڈا اپنا نقصان کر رہا ہے ابھی آپ دیکھئے جویا جی کینیڈا اور بھارت کے بیچ میں ایک فری ٹریڈ ڈیل کو لے کر بات چیز چل رہی تھی اور یہ لمبی سمیں سے چل رہی تھی اب ایسا لگتا تھا کہ اس کا آگے کنکلوزن کی طرح بڑھ رہی ہے لیکن اب وہ تھنڈے بستے پر چلی گئے اس کو اسٹھکیت کر دیا گیا اس کا کس طرح سے اثر ان دونوں دیشوں کے رشتے پر پڑے گا وہیں پر ساتھ میں اس کا بھی منشن کرنا ضروری ہے کہ بریٹن آسٹریلیا یو ایس ان لوگوں نے concern شو کیے چنتا جاہر کیے جو یہ tension بڑھ رہا ہے ان کا کیا vested interest ہے دیکھیں چنتا جاہر کرنا سوابھاوک ہے United States of America ہو چاہے وہ UK ہو آسٹریلیا ہو یہ ہمارے close strategic partners ہیں ہمارے مطر راستر ہیں اور Canada ایک لوگتانترک چھوی رکھنے والا راستر رہا ہے اور بھارت اور Canada کے سمبند اچھے رہے ہیں بہتر رہے ہیں ان دے پاسٹ میں اگر آپ دیکھیں لیکن جو ورتبان سمیہ میں Canada کی سرکار کے جسٹنگ ٹوڑو کی نیتیوں کی وجہ سے ان کے اپنے نیرو پولیٹیکل جو پریزم کی تحت چیزوں کو بھارت اور Canada کی سمبندوں کو ڈیل کر رہے ہیں اس سے بھارت اور Canada کی سمبندوں پر بہت نکرات مکسر پڑھ رہا ہے وہ آتنکوات کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی بھارت کے اوپر آروپ لگا رہے ہیں کہ بھارت نے اس طریقے کی کوئی غٹنا کرائی ہے تو جائر کے ساتھ ہمارے جو ڈیفرنس ہیں وہ ریزول ہو اور یہ جو سمبند ہے وہ پٹری پہ آئے لیکن اگر بھارت اور Canada کی سمبند کو بہتر بنانا ہے تو جائر ہے کہ بھارت بیرودھی جو بھی گذویدیاں کی دھرتی پر رہی ہیں اس کے اوپر لگام لگانی ہوگی بھارت کی سرط بہت سپسٹ ہے بہت ہی کلیر ہے جب تک Canada بھارت بیرودھی گذویدیوں پر انکوش نہیں لگاتا ہے انٹی انڈیا اکٹیوٹیز کے بیرودھی کا روائی کر کے نہیں دکھاتا ہے تب تک مجھے نہیں لگتا کہ بھارت اور Canada کی سمبھن سمبھن نے جا رہے ہے ایک بات میں اور دیکھتا ہوں کہ جنگ بھارت سمی میں جسٹین ٹرودو کی سرکار اس طرح بات کی سمبھاؤ کم دکھائی دیتی ہے جو آگلے الیکشن تک بھارت اور سمبھن دکھائی دیتی کہ سمبھن میں جو تناؤ ہے وہ آنے والے سمی میں کم ہوگا ابھی G20 شکر سمی میلن کی میز بھارت نہیں کی تو جسٹین ٹرودو بھی یہاں آئے تھے اور جو دیکھنے کو ملا اس میں وہ بہت زیادہ ان کی باڈی لینڈوچ کمفرٹیبل نہیں تھی کیونکہ انہوں نے بات میں بولا بھی کہ ان کی بات چیت ہوئی پردان منتری نارید مودی جی سے اور اس پر کافی چرچہ بھی ان کی ہوئی تھی کی کیوں نہیں کینیڈا میں جو خالستانی گتیویدیاں ہیں ان پر کینیڈا نکیل کس رہا ہے اس کے بعد پھر ان کا دو دن ہاں اور شاہی ٹینر میں بھی وہ ندارد ہے اس میں بھی وہ شامل نہیں جس ان ٹرودو اور دو دن تک ان کا plane خراب رہا وہ یہ بھارت میں ٹکے رہے تو جو رشتے جب اس طرح سے یہاں پر کھلی بات چیت ہوئی ہے اس کے بات وہ واپس کے اور وہ جا کے انہوں نے جو یہ ٹرے اگریمنٹ اس کو بھی کینسل کر دیا تو اس سے کیا مانسکتہ درشات ہے کیا پلانز ہیں کینیڈا کے دیکھیں کینیڈا کی جو مانسکتہ ہے نکارات مک دکھائی دیتی ہے اس سمیں جو کینیڈا کی جسٹین ٹوڈو وہاں پر جو بھارت بیرودی جو elements ہیں اور جو سکھ جو ہاں آبادی ہیں ان کو اپیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگلے ایلکشنز میں ان کے سمرتن کو حاصل کرنے کے لیے اور ورطمان میں بھی جو ان کی سرکار چل رہی ہے اس میں نیو ڈیموکرائٹک پارٹی کا جگمیر سنگھ جیسے نیتاؤں کا سمرتن بنائے رکھنے کے لیے وہ ایسے بیان ان کے دباؤں میں جائرہ کی آکے دے رہے ہیں اور یہ جو ہے ورطمان سمیہ میں اسی طریقے کے جو راجنیترک مجبوریوں کی وجہ سے یہ بیان دے رہے ہیں لیکن یہ اس بات کو درس آتا جی کوئی نیتا جو کی کنیڈا جیسے ایک بڑے راشتر کا پردھان منتری ہے وہ اپنے نیرو پولیٹیکل ویسٹڈ انٹریسٹ کے لیے وہ بھارت جیسے سب سے بڑے لوگتانترک راشتر کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو خراب کرنے کی دیسا میں قدم اٹھاتا ہے جائر ہے سمبھنا چاہیے لیکن دوربھاگی سے اس طریقے جو سمبھداری اس طریقے کا جو ویسٹم ہے وہ اپنے نیرو پولیٹیکل جو پریزم ہے اس کے تحت وہ بھارت اور کینیڈا کی سمبندھوں کو تول رہے ہیں اور اسے داؤں پر لگاتے جا رہے ہیں اور ابھی آپ نے جیسا کی چرچہ کیا جس طریقے سے جی ٹونٹی کی لیڈرز کی سمیٹ میں ان کا جو باڈی لینگویز دکھا وہ شاہی ڈینر میں بھی جو دیا گیا تھا بھارت کی راشپتی کی طرح اس میں بھی نہیں آئے جو جو بائیو فیل الائنس کے سماندر جو کارکرم تھے اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی اپنے ہوتل میں ہی وہ بنے رہے اور زیادہ انگیجمنٹ بھی نہیں کی انہوں نے سمیہ میں یہ جو اس پر سوپ سے دیکھتا ہے کہ بھارت اور کنیڈا کے جو سمبند ہیں وہ تناؤ گرست ہیں اور یہ سمبند وں میں آنے والے سمیہ میں زیادہ سدھار کی سمبھاؤ نہیں دیکھتا ہوں سنجیب دو دن تک ان کا plane خراب رہا ہے بھارت میں وہ ٹکے رہے اور جس کو کی ایک زمانے میں اڑھتا ہوا تاج مہر کہا جاتا تھا کچھ کہنا ہے جس کا کی سٹیٹس اچھا نہ ہو اور یہ اب کی سرکار کو کرنا ہوگا اس کے بارے میں میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا لیکن جائر ہے کہ جو ایک ویشوک جو اس کی ایمیج ہے وہ اس طریقے کے جو بیٹ ٹرپس ہوتی ہیں جو آن سیٹس فیپٹری ٹرپس ہوتی اس کے اوپر ناکراتمہ اثر پڑتا ہے اور جائر ہے کہ جی ٹونٹی کا جو سمیٹ تھی وہ ایک ویشوک منچ تھا اور اس ویشوک منچ پہ اس طریقے ایک ایمیج پروژیٹ کرنا وہ بجھے نہیں لگتا کہ کینیڈا کے لئے اچھا ہے جی کیا بھارت کو عدھکار ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لئے ویدیشی زمین پر جسے کہتے ہیں فورا سوئے اس پر کسی بھی طرح کے آپ ریشن کو انجام دے سکے بھارت ایک بہت جمعیدار چھبی رکھنے والا راشتر ہے بھارت ایک ایسا راشتر رہا ہے جو کی وصدہ وکم کی بھاونا کے ساتھ کارے کرتے ہیں ہم ون ارث ون فیمیلی ون فیوچر کے بیچاروں کے ساتھ چلنے والے راشتر ہیں سروے بھاوانتی سوخینا کے بیچار دھارا کے ساتھ چلنے والے راشتر ہیں تو ہم مجھے نہیں لگتا کہ بھارت اس طرح کوئی کروائی کرے گا جس میں کی دھرتی پر جا کر کے کچھ ایسا کرنا پڑے لیکن ایک بات بہت سپسٹ ہے کی جو سرکار ہے وہ اگر خالستان کے مومنٹ کو سپورٹ کرنے کا کاری کر رہی ہے تو اپنا آہیت کر رہی اپنا سویم کا اس سے بھارت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور ایک بات میں یہاں پہ جرور چرچا کرنا چاہوں گا کہ کی جس سرکار ہے ان کو اپنے گریبان میں بھی جھا کر کے دیکھنا چاہیے کینیڈا میں جو سب سے بڑا جو پروینس ہے کیوبک کیوبک پروینس جو کی ایریا وائز سب سے بڑا ہے پاپولیشن وائز سب سے لارجس ہے وہاں پر بھی ایک الگاووادی مومنٹ چل رہا ہے اور وہاں کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایسے ایسے الگاووادی ایلیمنٹس کو سپورٹ کرنا شروع کر دے اور بھارت کی کل کو یہ کہنا شروع کر دے کہ ان کا بھی freedom of expression کا عدیقار ہے وہ بھی چاہیں تو الگ ہو سکتے ہیں تو کیا اثر پڑے گا کی سرکار خالستانیوں کو سپورٹ دینے کے لیے وہ freedom of expression freedom of assembly جو ترق دے دیتے ہیں لیکن وہ اگر کیوبک کے کمپیر سپورٹ دینا شروع کر دے تو یہ جو کنیڈا کی سرکار جو راستہ ہے وہ غلط راستہ ہے انتراشتری ملیوں کے خلاف ہے اس اندر میں ایک بات اور دی میں کہوں گا کہ یہ کنیڈا کی سرکار آتنک واد کو آتی واد کو اپنی دھرتی پر دیتی ہے اسے سرکار دیتی ہے تو یہ کنیڈا کی سماج کے لیے بھی خراب ہے بھارت کے لیے تو خراب ہے لیکن یہ جو elements ہیں یہ جو elements آتنک کی آتی واد ہیں یہ canada اور بھارت کے بیچ ویپارک سمبند پر بھی پڑھنے کا خطرہ ہے کیونکہ جی ٹوئنٹی کی بیٹر سے لوٹنے پر جیسا میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو جو ٹریڈ کا مشن تھا اسے جسٹن ٹرودو نے ختم کر دیا بھارت کے ساتھ دونوں دیشوں کے بیچ تری پکشی کاروبار سال 2021 میں سات ارب ڈالر تھا جو کہ 22 سے 23 میں بڑھ کر آر تشمل ایک چھے ارب ڈالر ہو گیا تو دونوں دیشوں کو کس طرح کا نقصان ہوگا کیونکہ import export دونوں ہی طرف برابری سے ہو رہا تھا دیکھ بھارت اور کنیڈا کے بیچ میں جو آرث سمبندھوں کی سمبھاو نائے ہیں بہت بڑی ہیں بہت بیش ال ہیں دونوں ہی بہت بڑے راشتر ہیں اور دونوں کے بیچ میں جو بیعپار کی سمبھاو نائے بہت ہیں جس کو انٹیپ کیا جانا ہے جس کو دونوں دستر کو ایکس لیکن اور برطوان جیسے بڑے راشتر کے ساتھ بشو کے سب سے بڑے لوگتانترک راشتر بشو کے سب سے بڑے لوگتانترک باجار کے ساتھ جو کینیڈا کے بیعپار سمبند ہیں وہ بہت اچھے نہیں کہہ جا سکتے اور اس سندر میں بھارت سرکار بھی اس پر رہی تھی اگر فری ٹری ڈیل اگر نیگو سیٹ ہو جاتی ہے اور دونوں دنسوں کے بیچ میں ایک بہتر بیعپار سمبند استھاپیت ہو جاتے ہیں تو ایسے میں جو بیعپار کا جو پرکریا ہے اس کو تیج کیا جا سکتا ہے اور جو اپار سمبھاؤنائیں موجود ہیں اس کو untap کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بہت بہت سپسٹ ہے کہ ایک طرف بیعپار کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف بھارت کے بیرود کارے کریں گے بھارت میں الگاو وات کو بڑھاوا دینے کی خوشش کریں گے خالستان جیسا جو ایک ڈیشو ہے جو کی بہت پہلے سماپت ہے وہ یہ بھول گیا کہ بھارت دنیا کی فیفت بگیسٹ ایک آنیمی ہے اور وہیں پر اس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ کینیڈا بھارت کو ڈالیں دیتا ہے نیو سپرنٹ ووڈ پل ایس بیسٹس پوٹیش آئیرن سکراب کھنیج اور انڈسٹریل کیمیکل بیچتا ہے تو دونوں کی بیچ میں اگر ہم اس طرح کی بات کریں کہ کس طرح آدان پردان ہوتا ہے وہی پر بھارت کی بھارت جو آئی ٹی کمپنیاں ہیں ان کا کینیڈا میں بہت بڑا کاروبار ہے اس کے علاوہ سوفٹ ویر نیچرل ریسورس اور بانکنگ سیکٹر میں بھارت بزنس کو نظر میں رکھتے ہوئے فری ٹریڈ جو ختم کیا جا رہا ہے اس سے نقصان کتنا زیادہ ہوگا دیکھیں جو جی کنیڈا جو ہے وہ بھارت کے لوگوں کے لیے ایک ہائیلی شاٹ دیسٹینیشن رہا ہے چاہے وہ بیابار کے سمبند ہو چاہے وہ سکھا کے سندرب میں بھی بات کریں تو ہمارے بہت سارے جو سٹوڈینٹ ہیں وہ پر جا کر کے انیڈا کی انیورسٹیز میں انہوں نے سچھا پہلے بھی لی ہے ابھی بھی کنیڈا ایک top shot destination کے روپ میں دیکھا جاتا ہے بیابار سمبندھوں کی جہاں تک بات کی آپ نے تو یدی بیابار کے سمبندھوں میں اگر ایک free trade negotiations جو ہے سفلتہ پوروک سمپند ہوئے ہوتے تو نسند جو بیابار کی جو پرکریا ہے جو business transactions ہیں اس میں بہت بڑھا ہوا ملتا tariffs میں کافی کمی آتی اور یہ جو ورطمان کا ایک آس انتو ینک بیابار کا اس طرح ہے اس سے ہم بہت اچھائی حاصل کر سکتے تھے اور یہ سمبھاؤن ابھی بھی موجود ہیں لیکن اس کے لیے کینیڈا کی سرکار کو بھارت کے جو بھارت کے جو چنتائیں ہیں اس کو ایڈریس کرنا ہوگا اور جائد ہے کی سرکار ایسا نہیں کر رہی ہے لیکن نکراتم اثر یہ ہے جو ہمارا وہاں پہ ڈیائس پورا ہے ہمارے جو پوری بیزنس کمیونیٹی ہے اس کی سمبھاؤن اوپر اس طریقے کی نکراتم گھرٹنا اوکال خراب اثر پڑ سکتا ہے اور کینیڈا کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ اس طریقے کے بڑے سمبند ہیں چاہے وہ رہنیتی ہو چاہے وہ بیاباری ہو چاہے وہ سچھا کی سیکٹر کی سیکٹر کی سمبند ہے اس کو خراب کرنے کی طرف جو ہے تو یہ اچھا ہوگا ایک بات میں اور جس کرنا چاہوں گا جو یا جی کینیڈا اس بات کو جانتا ہے کہ جو انڈو پیسوک ریجن کو لے کر کے کینیڈا کی ایک انڈو پیسوک بھی ہے اور اس اس کو بہتر طریقے سے implement کرنا ہے تو اس کو بھارت کے ساتھ سمبند کو بنا کر رکھنا ہوگا تب ہی انڈو پیسوک ریجن میں اپنی سمبھاؤ تلاش پائے گا اور ایک اہم رول کینیڈا کو اپنی ویشوک جمعیداریوں کا سامیت نیوان کرنا ہے کینیڈا یہ چاہتا ہے جو کہتے رہتے ہیں کینیڈا کے پیدان منتری کی وہ پورے وشو میں جو ایک democratic rules based order ہے اس کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آنے خطروں کو لے کر لے سمبندھوں کو اس لحاظ سے بھی بنانا ہو گئے بیاباد آرث سمبند تو ہے سیچ سمبند تو ہے اس کے اوپر تو اس کا خراب اثر پڑے گا ساتھی ساتھ جو کینیڈا کی جو اس کی پوزیسننگ ہے پورے بیشو میں جو اس کا بہت خراب اثر پڑے گا تو مجھے لگتا ہے کہ کنیڈا اور بھارت کے سمبندھوں میں گراوٹ آتی ہے تو کنیڈا اس کے لیے اس کا جو ہے کنیڈا کی اپنے ہیتوں کے اوپر بہت خراب اثر پڑنے جا بھارت بھی اس سے اوشیر ہم اپنی بات کریں تو ہم اس سے اوشیر نیراش ہیں کہ کس طریقے سے کنیڈا کا جو اپروچ ہے وہ بھارت بیرودی ہوتا جا رہا ہے اور یہ بھارت بیرودی نہیں یہ پورے وشیو کے ہیتوں میں نہیں ہے کہ کنیڈا آتنکواد اور آتیواد سپورٹ کرنے کا کاری کریں اور شاید یہی وجہ سنجیب جی کی کینیڈا کو بھارت کے لیے پاکستان تک کہا جا رہا ہے جی دیکھئے ابھی تو میں پاکستان سے اس کی نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک وزڈم کرے گا اور میں آورش اس بات کو دیکھنا چاہوں گا کہ کی کینیڈا اور بھارت کے سمبند بہتر ہو اچھے ہو اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے کہا سرکار کی راجدیت مجھبوریہ ہے اس کی وجہ سے وہاں پر کچھ اس طرح کی تتھا کتھی کھالیستان سمرت کہ ان کو اپیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی سرکار کو اس مادھیم سے بچانے کی اگلے ایلیکشن میں ایسے تتوں کا سپورٹ لینے کے لیے ایسا کر کر رہے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلے ایلیکشن سنگے اس میں جو نئی سرکار آئے گی اس کا اپروچ بہتر ہوگا مجھے ابھی بھی نہیں لگتا کہ سرکار کوئی خالیستان کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں وہ اگلی خالیستانیوں کا سپورٹ صرف اس لئے کر کو سپورٹ کرنے سے بچیں گے اور ایک بدھی مت جس کو کہتے ہیں کہ wisdom prevail کرے گا ابھی میں اس کو پاکستان سے اس کی تلنا نہیں کرنا چاہوں گا پاکستان کی پاکستان کا جو پورا چریتر ہے وہ آتنک پرست ہے آتنک آت کو instrument of state policy کے طور پر اور آتنک کیوں کے روپ میں استعمال کرتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ Canada سے ابھی اس کی تلنا ہو سکتی ہے یہ پر یہ ضکر کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ نہیں پتا چل پایا ہے کہ کاریما بلوش کو کس نے مارا جو کہ مانا ودھکار کار کرتا تھی اور ان کے حتی Canada میں ہوئی تو پر کچھ ڈیویلپمنٹ ہے کچھ آپ کو جانتا رہی ہو دیکھ جو جی ایک بات بہت کلیرلی دکھتی ہے کہ جو Canada میں بھارت بیروضی کے دیویدیاں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کی جو خوفی ایجنسی اس آیس آئی ہے اس کی اس میں گہری سل لگنطہ ہو بھارت اس کا قرارہ جواب دیتا ہے جمہ کشمیر میں جو آتن کو آتن 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 آت 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 کشمیر میں کچھ آت 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 35 اکو بھی بھارت نے سفلتا پوروہ کرسانتی پورن تریقے سے ریپیل کر لیا ہے تو ایسے میں اب پاکستان کی خوفی آجنسیز یہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ ویدیشوں کی دھرتی سے بھارت کے برد جو ہے ساجی سے رچیں اور اسی پرکریا میں وہ خالستان کے مومنٹ کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہیں اور چاہے وہ کنیڈا ہو چاہے وہ یوکے ہو چاہے وہ آسٹریلیا ہو یہاں پر آئی ایس آئی کا انوالمنٹ ہو سکتا ہے اور آئی ایس آئی لگاتار جو ہے وہاں پہ جو بھی بلوچ جو وہاں پہ لوگ ہیں اندولونکاری ہیں ان کے بیرود بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا سپریشن کرتے ہیں وہ اور ان کے ہر طرح سے ان کے اوپر بربرتہ ہوتی ہے تیچار ہوتا ہے بلوچستان کے لوگوں کے اوپر تو یہ جو پاکستان کا جو انوالمنٹ ہے وہ میں اس پر روپ سے دیکھتا ہوں کہ جو بھارت بیرودی گردیدیاں ورتوان سمیہ میں بیدیشوں کی دھرتی سے چل رہی ہیں اس میں پاکستان کی خوفی ایجنسیز کا بھی انوالمنٹ دکھائی دیتا ہے اور جب ہم بھارت کے جو بیدیشوں کی دھرتی سے جو آتنکوادی گھٹنائیں ہو رہی ہیں بھارت بیرودی گردیدیاں ہو رہی ہیں اس کے بیرودی ہم جب کاروائی کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم ان سرکاروں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی جو سندگد جو گردیدیاں ہیں وہاں کی آئی ایس آئی کی جو گردیدیاں اس کے اوپر بھی آپ جو ہے وارچ رکھیں اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں اور کچھ ایک ترکی جیسا ایک راشتر ہے اس کی ایک کچھ انٹیلیجنسی کی جو سمپرک ہیں وہ بھی آتنکیوں کے ساتھ پائے گئے ہیں پی آف آئی جو بھارت میں ایک آتیوادی سنگٹھان ہے اس کے بھی سمپرک ترکی کی انٹیلیجنسی سے پائے گئے تھے تو انیک ایسی کچھ ایسے تطو ہو سکتے ہیں اور جائے کہ پاکستان اس میں کی جو خوفی ایجنسی ہے ابارت بیوڑی گھردیوں میں لگاتا سلگن رہتی ہے تو اس طریقے کی جو بھیجشی جو گھٹنائیں ہوتی ہیں جو اس طریقے کی آپ نے جو گھٹنا کا جکر کیا کلیمہ بلوچ کا تو اس اندر میں میں آئی ایس آئی کی جو بھومی کا ہے وہ اس میں دیکھتا ہوں اور اس طریقے کی جو آئی ایس آئی کی گھردیاں ہیں اس کے اوپر بھی لگام لگائے جانے کے لیے انتراشری سمودائے کو کارے کرنے کی جرورت ہے اس کے اوپر ایکشن لینے کی جرورت ہے چلیے دیکھیں سمیں رہتے حالات بہتر ہو جائیں تناف کم ہو ہماری یہ امید ہے کیونکہ یہ تو بھئی ہوئی نا کہ آپ اپنی زمین سے ایسی گتیویوں کو ایک تو روک نہیں رہیں خالصتانی گتیویوں پر نکیل نہیں کس رہیں اور دوسرا آپ الزام لگا رہے ہیں خود کو بچانے کے لیے تو ظاہر ہے یہ تو بلکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا سنجیب جی آپ نے اپنا اتنا فیمتی وقت ہمیں دیا بہت بہت شکریہ دنیواز جو ہے جی دنیواز تو کڑک خبر میں فیلحال اتنا ہی نیوز نشا سے ٹڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹو پر اور لائک کریں فیس بک پر